آج میں میری رسوئے میں بنانے جا رہی ہوں گرین چکن کافی تیشتی کافی آسان طریقے سے ہم گرین چکن بنا کے ریڈی کریں گے اور آپ اس طرح سے گرین چکن بنائیں گے تو آپ کی فیملی کو کافی زیادہ پسند آئے گا اس طرح کا گرین چکن آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا اتنا یمی اتنا لازواب چکن بنا کے ہم ریڈی کریں گے اور یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو کافی زیادہ پسند آنے والا ہے اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو چلیے ریسا کی رسوئے میں آپ کا سواگت ہے اور چلیے بناتے ہیں ہم گرین چکن کی ریسیپی ایک دم ٹڈیشنل طریقے سے تو یہاں پہ میں نے پانسو گرام چکن لے لیا ہے میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے چکن کو اور یہاں پہ میں نے دو پیاز لیے ہیں دو ٹوماتر لیے ہیں دو سے تین بڑی ہری میرچ لیے ہیں دو سے تین چھوٹی ہری میرچ لیے ہیں تھوڑا سا لسن لیا ہے آٹھ سے دس کالی میرچ لیے ہیں دو سے تین لونگ ایک دو الائچی ادرک اور جیرہ ان کو سب کو میں نے لے لیا ہے اور یہ ہرا دھنیا لیا ہے کیونکہ ہم گرین بنانا ہے تو میں نے ہرا دھنیا کی کونٹیٹی تھوڑی سے زیادہ رکھی ہے آپ چاہے تو یہاں پہ پودینا بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہری دھنیا کی ساتھ میں نے دو سے تین کازو بھی لیے ہیں تو چلیے اس کا ایک پیشٹ بنا لیتے ہیں تو پیشٹ بنانے کے لئے میں نے ہرا پہ ہری میرچ چماتر یہ سب اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں یہ کازو ڈال دیں گے ساتھ میں یہ دھنیا کی پتیوں کو ڈال کے فائن پیشٹ بنا لینا ہے تو چلیے آگے ہم اس کو میگنیٹ کر لیتے ہیں ہمارے چکن کو تو یہاں پہ میں نے ایک بول میں سارا چکن ایڈ کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ یہ جو گرین میں نے پیشٹ بنا کر رکھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ میں یہاں پہ آدھا کف دھائی ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اسی کے ساتھ ہم کچھ مسالے اس میں ڈال دیں گے تو سب سے پہلے میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے ہلتی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ پیلی میرچ لیا ہے ہمیں لال میرچ نہیں ڈالنی اس پہ پیلی میرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالی میرچ لیا ہے اور ساتھ میں ہی میں نے ہاف ٹی سپون جیرہ پاورڈر لیا ہے ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو تیس منٹ کے لیے مینگنٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھٹکی بر گرین کلر اس سے کیا ہوگا اس کی گریوی کافی اچھی کلر فل بن کے ریڈی ہوئے گی تو یہ دیکھیں گرین چکن ہم بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا کلر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہی میں اس میں ایک نیمو کا رس ایڈ کر دوں گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں گرہ مسالہ ایڈ کر کے اور اچھے سے ہمیں اس کو مکس کر لوں گی اس طرح سے ہم چلا کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دم لگا دوں گے تو میں سائیڈ میں اسے جگہ بنا دے رہی ہوں اس کے اندر میں نے ایک کٹوری رکھ دی ہے اور کٹوری کے اندر میں جلتاوہ کھیرہ رکھ دوں گی اب اس کے اندر میں ایک چمچ اویل ڈال دوں گی ہمیں اس کو دکھیں اور آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو سیڈ میں رکھ دوں گی تاکہ اس میں اچھے سے دم لگ جائے تو یہ دیکھیں دم لگ چکا ہے اور ہمیں اس کٹوری کو بھا نکال لیں گے اور یہ کافی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے تو چلیے اب ان سب کو ہم فرائے کر لیتے ہیں تو یہ ایک پین میں میں نے یہاں پہ اوئل ڈال دیا ہے ایک بڑا چمچ تو ہمیں اس میں اوئل کو گرم ہونے دوں گی اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں ایک ایک پیس کر کے اس طرح سے سارے کو اچھے سے فرائے کر لوں گی یہ دھیان رکھنا ہے کہ کھال ایک ایک پیس ہی ہمیں فرائے کرنے ہیں اور ہمیں گریوی اس کی فرائے نہیں کرنی ہے اب ہم اولٹ پلٹ کر کے اس کو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم اس کو فرائے کرنے کے اندر کم سے بھی کم دو سے تین منٹ یا چار سے پانچ منٹ بھی اس میں اچھے سے لگ جائے گی اور ہم اس کو اچھے سے فرائے کر کے ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اولموشٹ یہ فرائے ہونے کو ہے اور میں اس کو تھوڑے سی دے ڈک دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکا ہے میں اس کو اچھے سے نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے تو دیکھیں کتنا پیارا ہمارے چکن فرائے ہو کے ریڈی ہو گیا ہے تو اسی میں ہی جو بچے ہوئے فیس ہے ان کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے باقی بچے ہوئے سارے پیسز میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو بھی اچھے سے میں فرائے کر لوں گی اس طرح سے فرائے کرنے سے کافی تیشٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے تو چلی یہ بھی فرائے ہو چکا ہے تو میں ان کو بہاں نکال لوں گی اور اب ہم اس کو سیکیں گے تو گیس پہ ہمیں ایک زالی چڑھا دیں گے اور جالی کے اوپر ہم اس طرح سے سارا چکن اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے بنانے سے چکن کا ٹیشٹ دگنا ہو جائے گا یہ اتنا ٹیشٹی بن کے ریڈی ہوئے گا جیسے کہ ہم ہوتل سے بنا کھاتے ہیں ہوتل کا لائکے سے ہم اسی طرح سے بن کے ریڈی ہوئے گا تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے سیکھ لوں گی کم سے کم 5 سے 6 منٹ کے لیے میں ان سارے چکن کو اس طرح سے سیکھ لوں گی اور یہ اچھے سے سیکھ کے ریڈی ہو گیا ہے تو میں ان کو باہر نکال لے رہی ہوں آپ چاہے تو ان کو ایسے بھی سف کر سکتے ہیں یہ پک چکا ہے اور اس طرح سے بھی کافی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوا ہے ایک دم اپن باہر سے بٹر چکن لاتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ اس میں آنے والا ہے تو ایک بار اس طرح سے آپ چکن بناتے ہیں تو اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سارا چکن سیک لیا ہے تو ام میں اس کو کرتے ہوں اس کی گریوی بنا کے اس کو ریڈی کر دی دیکھیں کتنا یمی یہ چکن بن کے ریڈی ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ پہن چڑھا دیا ہے اور اس میں میں نے دو بڑے چمچ اویل ایڈ کر دیا ہے اویل کو ہم گرم ہونے دیں گے اویل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کھڑا مسالہ ڈال دیں گے اور اب جو گریوی جو ہم نے بنای تھی میگنیٹ کرنے کے لیے وہی گریوی ہم اس میں یوز کریں گے فیسز تو ہم نے اس میں نکال کے اچھے سے فرائی کر لیے ہیں باقی یہ گریوی ہے گریوی اب ہم پکائیں گے اس کے علاوہ اب ایکشٹرہ کوئی گریوی ہم اس میں نہیں ملائیں گے کچھ بھی نہیں ملائیں گے پیاش ٹماٹر ایسی ہی ہم اس کو بنائیں گے تو یہ دیکھیں گریوی کتنی اچھی بن کے ریڈی ہو رہی ہے میں ڈکھن لگا کے اس کو اچھے سے پکا لے رہی ہوں یہ دیکھیں کافی اچھے سے پک رہی ہے گریوی ہماری تو اب میں اس میں مسالے ایڈ کر لیتی ہوئے اس میں جیدہ مسالہ نہیں ایڈ کرنا ہے میں نے یہاں half teaspoon نمک ڈالا ہے half teaspoon دھنیا پاورڈر ڈالا ہے half teaspoon میں نے یہاں پہ حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور ان کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اس طرح سے چلاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے تو اب میں اس کے اندر last half teaspoon میں اس کے اندر ڈالوں گی پیلی مرچ کیونکہ taste پیلی مرچ سے ہی آئے گا جتنا آئے گا اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی اور مرچ بغیرہ نہیں ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھیں کافی اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے half teaspoon پیلی مرچ ڈال دی ہے اسی کے ساتھ half teaspoon جیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے half teaspoon گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور ان کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں کافی اچھے ہماری گریوی بن کے ریڈی ہوئی ہے خوشبو تو اس میں لازباب آ رہی ہے اسی کے ساتھ میں اس میں بٹر ڈال دے رہی ہوں بٹر سے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا ایک دم دھگنا اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بٹر ڈالنے سے تو بٹر ہمارا اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے فریز کریم آپ کے پاس فریز کریم ہے تو آپ وہ ڈال دیجئے گا آپ کے پاس فریز کریم نہیں ہے تو آپ کے دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے وہ آپ اس میں دو سے تین چمچ وہ ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ دھگنا ہو جائے گا ایک دم کریمی ٹیسٹ اس میں آئے گا اسے کے ساتھ میں یہاں پہ پھر سے گرین کلر ڈال رہی ہے تھوڑا سا کیونکہ گریوی ہم میرے کو فکی لگ رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا گرین کلر ڈال دوں گے تو یہ کافی اچھا کلر فول ایک دم مست گریوی بن کے یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہے دیکھے ایک دم جالیدار گریوی بن کے ریڈی ہو گئی تو پانی اب میں اس میں آدھا کپ پانی ڈال دے رہی ہوں آپ چاہے تو پانی کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کڑ سکتے ہیں تو آدھا کپ پانی میں نے ڈال دیا میں ڈھک کے دو منٹ کے لئے پکاؤں گی اور یہ دیکھے کتنی اچھی گریوی یہاں پہ بند کے ریڈی ہو گئی ہے ساتھ میں جو چکن کے فیسیز ہم نے جو فرائی کر کے رکھے تھے جس کو سیکھ کے رکھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھے کتنے اچھی سے ہماری سبجی یہاں پہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دوں گی آدھا کپ آپ پانی کی کونٹیڈی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے زیادہ پانی اس میں اچھا نہیں لگتا اس کو ہلکا سا بس ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے میں ڈھک کے اس کو پکا لوں گی دو سے تین منٹ کے لئے یہ دیکھئے کتنا اچھا ہمارا یہاں پہ چکن گرین چکن بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ ایک بلکل آسان طریقے سے ہم نے گرین چکن بنا کے یہاں پہ تیار کر رہا ہے تو چلیے ہمیں اس طرح سے گیس کی فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو ہم سف کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا اچھا کتنا لازباب یہاں پہ چکن بن کے ریڈی ہوا ہے اور یہ میری فیملی کو کافی زیادہ پسند ہے آپ کو بھی چکن کی ریسی پی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور سسکرائب کیجئے میرے چینل کو ایسی ہی اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور انجوئی کیجئے روٹی کے ساتھ آپ چاہیے جس مرجی کے ساتھ چاول کے ساتھ پوڑی کے ساتھ نان کے ساتھ انجوئی کیجئے کافی زیادہ ٹیسٹی ہے بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھئے کتنا سمود بن کے چکن کا ہر کوئی فین ہو جائے گا یہ ایک دم بٹر چکن جو اپن بھاڑ سے لاتے ہیں سیم ہوئی والا ٹیسٹ اس میں آنے والا ہے اس طرح سے آپ بناوگے تو تو سسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور فل ووج کیا ہے تو تھینک یو سو مچ